اب جب اولمپک 26 جولائی سے شروع ہونے والی ہے پیریس اولمپکس اس میں پاکستان کے محض سات اتھلیٹ جا رہی ہیں صرف سات اور اس میں بھی وائل کارڈ انٹری ہے تین کی دوسرا بھارت ہمارا حمسائے دیس اس کے ایک سو سترہ اتھلیٹ ہیں ایک سو بیالیس اوفیشلز ہیں فورٹین گیمز میں انہوں نے پارٹی سپیشن کرنی نائنٹی ٹو میں ہم نے آخری مرتبہ اولمپکس میں میڈل جیتا ایک خبر نائی سر کہ ہم اولمپکس میں کوئی میڈل جیتے ہیں کتنے افسوس کی بات ہیں تقریباً تئیس چوبیس کروڑ جو بھی ہماری آفیشل عبادی ہے ہم دنیا میں سب سے ورسٹ ریکارڈ ہولڈر ہیں انتیس سال ہو گئے پاکستان کو اولمپکس میں میڈل جیتے ہوئے اور شاید یہی حالات رہے تو ایک سو انتیس سال تک پاکستان کوئی میڈل نہیں جیت پائے گا بھارت نے سات میڈل جیتے ہیں ہمارا پڑوسی ملک ہے ان کا وہ خرچہ کرتے ہیں تو ستر کروڑ روپے سالانہ عرب روپے سالانہ بجڈ ہوتا ہے ہمارا ایک عرب روپے سالانہ بجڈ ہوتا ہے کوئی امپورٹنس نہیں دی جاتی ہمارے جو جا کے اولمپکس میں جو ہمارے سپورٹس مین جاتے ہیں نہ ان کے پاؤں میں جوتی ہوتی ہے نہ ان کے تن پر ٹی شٹ ہوتی ہے وہ مانگے کے کپڑے پہن کے انڈیا جو ہمارا نیبر ہے اس میں اتلیٹس کو اتنی عزت دی جاتی ہے ان کا اتنا خیال رکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی اتلیٹ ہوتا ہے اس کی بقائدہ طور پر جو اسوسیشن فیڈریشن ہے وہ اس کا خیال رکھتی ہے حکومت ان کو پیسے دیتی ہے پاکستان کے صرف ساتھ اتلیٹس جا رہے ہیں لڑکوں لڑکیوں کو ملا کے صرف ساتھ انڈیا کی بات کریں تو ایک سو سترہ ایک سو سترہ وہاں سے اتلیٹس پارٹی سوٹ کر رہے ہیں ان کا دستہ جو ہے کافی مضبوط ہے کافی شاندار ہے بڑا ہے کہ تیس کروڑ عبادی کا ملک ترس رہا ہے کہ شاید اولمپی کا کوئی میڈا لینے مل پائیں تیس کروڑ عبادی کا ملک دس اکیڈمیز ہیں اتلیٹکس کی صرف انڈیا میں آپ ذرا اندازہ کریں کہ انفرسٹرکچر کیا ہے وہ نیرج تقریباً چھے کروڑ لپے سال کے کماتے ہیں چھے کروڑ لپے سال کے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کا اتلیٹ جو ہے وہ اس وقت سٹرگل کر رہا ہے صرف سات اتلیٹ جانا اولمپکس میں پچیس کروڑ لوگوں میں سے سات بندے جا رہے ہیں ہے کہ نہیں شرم والی بات ناسکار دوستو وہ جہ ہے دوستو پیاریس اولمپک کل سے شروع ہونے والا ہے اور اس بار بھارت سے پیاریس اولمپک کے لیے ایک سو سترہ اتلیٹس کوالیپائی کیے ہیں جبکہ ہماری پڑوں سے پاکستان میں صرف سات اتلیٹس ہی کوالیپائی کر گئے ہیں جس میں چار تو وائلڈ کیاڈ ایمٹری ہے مطلب جنس کو دیا میں ان کو لیا گیا ہے تو اس میں سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے تین افیسیالی کوالیپائی کیے ہیں تو اس کو لیکن پاکستان میڈیا بھی کافی زیادہ باتیں کر رہے گی بھائی دیکھئے بھارت میں انٹرنسٹرکچر کتنا بہتر ہو گیا ہے اور بھارت اولمپکس میں اتلیٹس اور سپورٹس میں اس میں بھی ہم سے آگے چلا گیا ہے اور ہم اس کے آس پاس پر نیٹ بٹکتے ہیں چلے بیڈیو دیکھتے ہیں میں ملتا ہوں 29 سال ہو گئے پاکستان کو اولمپکس میں میڈل جیتے ہوئے اور شاید یہی حالات رہے تو 139 سال تک پاکستان کوئی میڈل نہیں جیت پائے گا آخری مردبہ پاکستان نے جو میڈل جیتا تھا وہ 1992 اولمپکس میں برانز میڈل پاکستان ہاکی ٹیم نے جیتا تھا اب ہاکی ٹیم کالی فائے بھی نہیں کر پاتی اگر میں آپ سے بھی پوچھوں گا کہ ذرا چھیک لڑیوں کے نام بتا دیں تو یہ سوال آپ مجھ سے بھی نہیں کیجئے گا شاید میں بھی نہیں یہ صورتحال ہے اس وقت پاکستان جس طریقے سے انڈیا میں نیرج کو ملی تھی سپورٹ ہم سوچ بھی نہیں چکتے تو وہ پتہ نہیں ہمارے اتلیٹ شاید تین چار گولڈ میڈل لے آتے ہیں دس اکیڈمیز ہیں اتلیٹکس کی صرف انڈیا میں آپ ذرا اندازہ کریں کہ انفرسٹرکچر کے وہ نیرج تقریباً چھے کروڑ لپے سال کے کماتے ہیں چھے کروڑ لپے سال کے انڈیا پچاس لاکھ روپے ایک کروڑ روپے پاکستانی ہو جاتا ہے ہمارے یہاں پر تھا کہ آرشد ندیم کے پاس بھارت نے سات میڈلز جیتے ہمارا پڑوسی ملک ہے ان کا وہ خرچہ کرتے ہیں تو ستر کروڑ روپے سالانہ عرب روپے سالانہ بجڑ ہوتا ہے ہمارا ایک عرب روپے سالانہ بجڑ ہوتا ہے اور خاص کت اولمپک میں جتنے بھی بڑے ممالک ہیں ہم سب کو تول کے دیکھ لیں ان کے اولمپک کے اندر ایک خاص پوزیشن ہوگی چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ چین ہو اور چاہے آپ بھارت اس طرف دوڑ رہا ہے پاکستان ساؤت ایشیا کا ہم کمپیریزن کریں تو پاکستان ساؤت ایشیا میں بھی بہت بری حالت میں اور پاکستان وہ ملک ہے جس کو لاسٹ میڈل جیتا نائنٹین نائنٹی ٹو میں پاکستان نے آخری بارسلونہ کے اندر ہاکی میں ملڈ جیتا تھا اور اگر آپ انڈویجول کپیسٹی کی بات کرتے ہیں تو پاکستان نے ابھی تک انڈویجول میں ایک بھی گولڈ ملڈل نہیں جیتا اب جب اولمپک 26 جولائی سے شروع ہونے والی ہے پیریس اولمپک اس میں پاکستان کے محض سات اتھلیٹ جا رہی ہیں صرف سات اور اس میں بھی وائل کارڈ انڈری ہے تین کی تین سیف کھیلوں میں پاکستان پارٹی سپیٹ کر رہا ہے ٹوٹل اٹھارہ لوگ بنتے ہیں سات اتھلیٹس ہیں اور باقی گیارہ افیشلز ہیں ٹوٹل اٹھارہ دوسرا بھارت ہمارا ہم سائے دیس اس کے ایک سو سترہ اتھلیٹ ہیں ایک سو بیالیس افیشلز ہیں فورٹین گیمز میں انہوں نے پارٹی سپیٹ کرنی پاکستان کے ایک ندیم ارشد ہیں جس کا ایک چانس ہے کہ شاید کوئی میڈل لے لے اور ایک شوٹر فیمیل ہیں جن سے تھوڑی سی امید ہے کہ شاید وہ کچھ بہتر کر پائیں بڑھ گول میڈل تو بھولی جائیں شاید کوئی میڈل کا چانس بنے بہت بہت شرف ارشد ندیم ہے جن کی میڈل کے پاکستان کا کوئی چانس امید لگائے بیٹھا ہے پاکستان کھیل اوڈر میں میں نے کوئی کمپیریسن بتایا کہ 117 بنتے ہیں یعنی 110 کھیلاری ان کے زیادہ ہیں اور یہ ہے 14 ڈسٹیپلن کے اندر بھارت پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور یہ تقریباً پچھلے 12-15 برسوں میں ہوا کہ بھارت کو بھی یاد آیا کہ ایلومپک میں بھی کچھ کرنا ہے کچھ بڑا کرنا ہے کومن بیلت کو وہ ہوسٹ کر چکے ہیں 2010 کے اندر مگر سچ یہ ہے کہ ہم کھیلوں کے معاملے میں بہت 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 دور ہیں یہ بہت بھی میں نے آپ کو کم بتایا اس سے بھی زیادہ دور ہیں ہمارا کومی کھیل کہا جاتا ہے اور وہ ہم کالیفائن نہیں کر پا رہے ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کہ 30 کروڑ آبادی کا ملک ترس رہا ہے کہ شاید ایلومپک کا کوئی میڈل لینے مل پائے 30 کروڑ آبادی کا ملک جیسے وہاں سے کاؤنڈ آن آنا ہے کہ فلانے میڈل لے لیا فلانے میڈ لیا یا انڈیا نگر لے لیا جو کہ ان کے چانسیز ہیں ان کے ریسلنگ کے اندر ان کے چانسیز ہیں نیر چوپڑا ہیں وہ 100% کے میڈل ہوتے ہیں شوٹر ان کے بہت اچھے ہیں نائنٹی ٹو میں ہم نے آخری مرتبہ اولمپکس میں میڈل جیتا ایک خبر نہ آئی سر کہ ہم اولمپکس میں کوئی میڈل جیتے ہیں کتنے افسوس کی بات ہیں تقریباً 23-24 کروڑ جو بھی ہماری آفیشل عبادی ہے ہم دنیا میں سب سے ورسٹ ریکارڈ لولڈن ہیں جو اولمپکس میں ہم نے میڈل نہیں جیتا یہ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے بطور نیشن ہماری اور رقین دور پر عشن نظیم ایک ہوسٹ ایک ہمارے بھوپ ہیں ہماری شوٹرز ان سے میریکل کی امید کی جاتی ہے بٹ that's it سپورٹس میں جو اپیل ہے پوری پوری قوموں کو اٹھا جاتی ہے مطلب ایسا زبردست چیز ہے جو اس کو اتنا نگلیٹ کرنا کسی بھی سپورٹس کو اب لے لیں ریکٹ ہمارا سب سے پاپلل سپورٹ تھا وہ بھی اب زبو حالی کی طرف کامزن ہے انفورچنیٹی کہنا پڑتا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کا ایتلیٹ جو ہے وہ اس وقت سٹرگل کر رہا ہے صرف سات ایتلیٹ جانا اولمپکس میں ایک زمانہ ایک سو پچیس کا بھی کنٹینجنٹ گیا ہے پاکستان کا کوئی استنا زیادہ تو یہ یقین ان میئوسی ہے دیفنیٹی مئوسی ہے انڈیا جو ہمارا نیبر ہے اس میں اتلیٹس کو اتنی عزت دی جاتی ہے ان کا اتنا خیال رکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی اتلیٹ ہوتا ہے اس کی بقاعدہ طور پر جو اسوسیشن فیڈریشن ہے وہ اس کا خیال رکھتی ہے حکومت ان کو پیسے دیتی ہے جو نیرہ چوپڑا ہے جو جیولن تھروہ رہا ہے ان کی طرف سے ان کو جو ہے وہ خاص صور پر ان کو یورپ بھیجا گیا ٹریننگ کے لیے اور ٹریننگ کروائی جا رہی ہے ان کو وہاں پر وہاں پر ان کو یوز ٹو کروائی جا رہا ہے ویدر سے اور ہمارے جو اتلیٹ ہیں وہ ابھی تک یہاں پر ہی ہیں گرمی میں ٹریننگ کرتے رہے ہیں آوے کا آوہ بگڑا ہے یہاں پر کوئی ہمارا کوئی بلکل بھی سٹرکچر نہیں ہے کسی قسم کا ہم لوگ کسی طریقے سے گراس روٹ لیول پر تو عمل درامت کرتے نہیں ہیں اب ایک ارشد ندیم ہے جس سے آپ کو ہوپ ہے کہ گولڈ میڈل آئے گا باقی چھے سے آپ کو ہوپ نہیں ہے کچھ تو وائل کارڈ انٹری ہیں شوٹرز ہیں اور پھر آپ کا ارشد ندیم ہیں یہی یہ تو چیزیں ہیں ہماری کے ہمارا جو ہے وہ کوالیفائر صرف دو جو ہے وہ گیمز ہیں باقی کوئی کولیفائر ہی نہیں ہے وائل کارڈ انٹری ہے تو ہم لوگ ان کے لیے کیا کرتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے ہیں یہاں پجاب سٹیٹیم میں کھڑے ہوتے ہیں گرمی میں یہاں پر ٹریننگ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں پھر ہم ان سے امیدہ لگاتے ہیں کہ وہ میڈل لے کے ہیں بھئی ان کو آپ دیتے کیا ہو آپ نہ ان کا خیال رکھتے ہو نہ آپ ان کی ڈائیٹ کا خیال رکھتے ہو نہ آپ ان کی ٹریننگ کا خیال رکھتے ہو نہ آپ ان کو اکوموڈیشن دیتے ہو نہ اچھے طریقے سے ان کو فائدہ پہنچاتے ہو فینانشلی طور پر تو آپ پھر ان سے ایکسپیکٹ کیا کرتے ہو صحیح بات مطلب اگر آپ کا جھنڈا تھامے وہ وہاں پر جاتے ہیں تو آپ ان کو کم از کم اتنا تو سہولیہ دو کہ آپ کے لیے وہ کچھ تو کریں پاکستان کے صرف ساتھ ایتھلیٹس جا رہے ہیں لڑکوں لڑکیوں کو ملا کے صرف ساتھ انڈیا کی بات کریں تو ایک سو سترہ ایک سو سترہ وہاں سے ایتھلیٹس پارٹی سوٹ کر رہے ہیں ان کا دستہ جو ہے کافی مضبوط ہے کافی شاندار ہے بڑا ہے انڈیا تو کافی سپورٹس میں حصہ لے گا اس میں شوٹنگ سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کافی آپ کو کوئی میڈل شیڈل ملیں اور وہ تو لازٹ ٹیم بھی نیرے چوپڑا تو آپ کو پتہ ہی ہے آپ کے ریسلنگ میں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کافی یعنی کہ ایک سو سترہ گئے ہیں ہاکی میں ہاکی میں پچھلی تفاہ بھی برانز میڈل جیتا تھا اب ہمارے تو ٹوٹل سات گئے ہیں اس میں سے بھی عرشد ندیم سے کچھ نہ کچھ آپ خوب رکھیں گے شاید کیوں کچھ نہ کچھ کر لے انڈیا اور پاکستان کا مقابلہ اس میں پہلے تو ہاکی میں چلو کچھ نہ کچھ ہو جاتا اب ہاکی بھی پاکستان کی نہیں جاتی کوالیفائی نہیں کرتے تو انہوں نے کیا جانا ہے یہ عالم ہے یہ حالت ہے کہ کوئی انہوں نے نیڑے نہیں لگن دیندہ کیونکہ بھائی یہ کوالیفائی نہیں کر سکتے تو جب کوالیفائی نہیں کر سکتے تو پھر انہوں نے کیا کرنا جا کے کیسی شرمندگی والی بات ہے کہ ورلڈ چیمپئن ہے پاکستان موسٹ نمبر آف ٹائمز ان ہاکی اور آخری دفت چلانوے میں جیتے تھے کتنے سال ہو گئے ہیں ابھی پچیس کروڑ لوگوں میں سے سات بندے جا رہے ہیں ہے کہ نہیں شرم والی بات اور ہم خالی نام کہیں ہیں ادھر پیچھے سے پیچھے اور پیچھے ایک قدم آگے تو چار قدم پیچھے والی جو ہے حساب کتاب تو آپ جب یہ دنیا کے ساتھ ساتھ یا کھیل میں جو جتد آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نہیں چلیں گے تو پھر آپ پیچھے رہا جائیں گے تو دوستے جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ کیسے پاکستان میڈیا بہت بھارت اور پاکستان کو اتھلیٹس اور سپورٹس میں اور اولیمپکس میں کمپیر کر رہا تھا پاکستان نائنٹین نائنٹین سکس یا ٹو میں ساید جا کر ایک میڈل جیتا تھا جبکہ بھارت لگاتار اولیمپکس میں میڈل جیتا آ رہا ہے اور پاکستان میڈل کے لیے اب ترس رہا ہے ان کے ایک امیدیں جو عرصت ندی میں لیکن بھارت کی طرف بات کیا جائے تو نیرات چپرا ہے یہاں پر جیبلن تھروئنگ میں پھر آپ میرا بھائی شانوں کو لے لیجئے ویٹ لپٹنگ میں پھر آپ نکت جرین کو لے لیجئے جو بکسنگ بہت اچھا کرتے ہیں پھر ہماری مینس ٹفل کی بیڈ میڈن ٹیم بھی بہت اچھا کرے گئے سوٹنگ میں بہت اچھے ہیں یہاں پر ریسلنگ میں اچھے ہیں یہاں پر ہمارے جو ہاکی ٹیم میں مینس کی وہ بھی میڈل لائے سکتی ہے تو کہیں لہ کئی بھارت کو تو دس سے پندرہ میڈل مل سکتے ہیں لیکن پاکستان کو کیا کچھ نہیں ملے گا صرف عرصت ندیم اگر کچھ پپامنس دے جائے تو ساید برونج یا سیلبر جیت جائے گول میڈل تو میرے چپرا کے نام ہی لگا ہے مجھے لگ رہا ہے تو اس طریقے سے بھارت اس بار جب میڈل جیتے گا تو پاکستان کا روما دیکھنا اور بھی اچھا لگا تھا دوستو اس ویڈیو اتنا ہی اگر ویڈیو اچھا لگا تو ضرور لائک کر دیجئے چینل کو سبسکر کرتا آر بٹن جلو دوائے دیجئے تاکہ ہمارا لٹس ویڈیس کنیٹیو کسنا پس نہ کر سکے میں رکھتا ہوں جلد میں مل گیا نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہین بندہ بات رہا ہوں